اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم کلچ بوکس کو اسمبل کریں گے کہ کلچ بوکس کو کس طرح اسمبل کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے یہ چار سپرنگ ہوتے ہیں یہ چار سپرنگ لگانے ہوتے ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ہیں دوستو دوستو اس کو لگانے کے بعد یہ اس کا لگانا ہوتا ہے دوستو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی لیکن ویڈیو جہاں نہیں بنی تو میں دوبارہ ہی اس کو فٹ کر رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے آپ نے فٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر بیٹھنی چاہیے دوستو آپ نے اس کو دبا کے دیکھنا ہے کہ یہ بالکل ہی صحیح بیٹھ ہی ہے دوستو یہ ہنڈا کی کمپنی کی کلچ پلیٹ ہے یہ ہم نے پہلے ان کو آئل لگایا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس کو میں یہاں پہ فٹ کر رہا ہوں اس کو اس طرح آپ نے رکھنا ہے اور یہ اس کی پریشر پلیٹ ہے یہ جو لکھائی والی سائیڈ ہے یہ آپ نے اوپر لگانا ہے اور یہ جو صاف ہے یہ نیچے کی سائیڈ پہ آنی چاہیے یہ جو صاف سائیڈ ہوتی ہے یہ نیچے آنی چاہیے اور جدر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کراؤن یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ جو دوستو اس کے بعد یہ اس کی پریشر پلیٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے فٹ کر لینا ہے اور یہ اس کی پریشر پلیٹ ہے اس کے بعد دوستو یہ لگانا ہے آپ نے یہ آپ دوستو پہلے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بعد میں لگا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ کلچ پلیٹ سیدھی ہو جائے بلکل یہ دوستو اس کا ایک پلر آتا ہے یہ آپ نے لگانا ہے پلر لگا کے ہم اس کا لاکھ لگائیں گے یہ اس کا لاکھ ہوتا ہے دوستو یہ لاکھ کو لگانے کے لیے یہ پلر یوز کرتے ہیں اگر دوستو آپ کے پاس یہ پلر نہیں موجود تو آپ اس کو دبا کے بھی فٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ جیسے ہی آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ جو ہے یہ نیچے چلی جائیں گے اور آپ لاکھ کو جو ہے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں دوستو اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں آپ نے کرنا یہ دیکھیں دوستو یہ جو سیڈ پہلے تھی ہم وہی رکھیں گے یہ در دوستو یہ لاکھ جو ہے اس کا کٹ یہاں پہ آج ہے یا یہاں پہ آج ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ اس کو اس طرح فٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو ہے پلر کھول دینا ہے دوستو پلر کو کھولنے کے بعد اس کے چار سپرنگ اور آتے ہیں بہت ہی ہارڈ سپرنگ ہوتے ہیں یہ سپرنگ جو ہے ابھی ہم لگاتے ہیں دوستو یہ اس کے چار سپرنگ ہوتے ہیں ایک میرے پاس ادھر ملنی رہا تو میں ایک آپ کو لگا کے لگا دیتا ہوں باقی جو ہے آپ اسی طرح ہی لگا سکتے ہیں دوستو یہ پیچ کس کی مدد سے میں اس کو فٹ کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے پیچ کس کی مدد سے یہ سپرنگ جو ہے فٹ کر لیا ہے اور اب یہ دوسرا بھی اسی طرح ہی آپ نے فٹ کر لینا ہے پیچ کس کی مدد سے ہی سارے آپ نے فٹ کر لیا ہے تو دوستو یہ سپرنگ جو ہے میں نے فٹ کر لیا ہے اور یہ تین اس کے سپرنگ رہ گیا میں وہ بعد میں فٹ کر لوں گا تو میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ کلچ بوکس کو کس طرح اسمبل کرتے ہیں تو یہ آپ کو ملوم ہو چکا ہے کہ یہ کلچ بوکس کس طرح اسمبل گیا جاتا ہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ